ناظرین اسلام علیکم آج سولہ اگست اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپیڈن سمیت تین اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد اب سابق آئی جیل خانہ جات ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ارشد سلیم بیگ سابق آئی جیل خانہ جات رہے ہیں وہ اپنی امران خان سے اس کے تعلق کی وجہ سے وہ جیل اہلکاروں جو جونئر اہلکار تھے ان کے ذریعے امران خان کی جو ہے وہ پیغام رسانی کراتے تھے انہیں بعض اپنی طور پر گرفتار کر لیا دوسری خبر یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنر کمر جعوید باجوہ نے موجودہ فوجی کی عادت کو پیش کش کی ہے کہ وہ جنر فیض حمین کے خلاف بہت بڑے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف نے جو دشتہ روز دو سابق آرمی چیف جنر اشفاق پریوز کیانی اور جنر سابق آرمی چیف جنر راہل شریف سے ملاقات کی تھی تاہم انہیں جو ہے وہ کمر جعوید باجوہ سے ملاقات نہیں تاہم انہیں کی پیغام ضرور دیا گیا ہے کہ اس زمین میں وہ فیلال اپنی نقل حمل محدود رکھیں اور ان سے اس زمین پوچھا جائے گا جل کمر جعوید باجوہ نے اس زمین میں پیش کش کی ہے کہ وہ سارے باقت ثبوت فرام کر دیں گے اور جو اس وقت تین ریٹائر فوجی افسران گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بھی پیش کش کی ہے کہ وہ اس کے جنر فیض حمید کے خلاف ثبوت دینے کے لیے تیار ہے جنر فیض حمید اس وقت بہت زیادہ فس گئے ہیں انہوں نے ایک موقع پر کورٹ مارشل کی جو کاروئیے اس سے بائی کارٹ کرنے کی دھمکی دی گئی لیکن ان پر واضح کر دیا گیا کہ اگر وہ یہاں پر بائی کارٹ کریں گی یا اس میں شمولت نہیں کریں گے یا اس میں کاروئی کا حصہ کاروئیозможно نہیں لیں گے تو اس صورت میں انہیں ان کے خلاف یک طرف طور پر کاروئی کر کی جائے اور یہ طے کے جو کوٹ مارشل کے کاروئی ہوتی ہیں وہ خفیہ ہوتی ہے اور اس کو کسی ہائی کروٹ یا سپریم کروٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ مکمل خفیہ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی سزا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے بس دو لائن کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ کورڈ مارشل ہوا اور اس میں یہ یہ چیزیں دی گئے تو جنرل فائل ہم ان کو اس چیز کا انداز ہوا جس کے بعد انہوں نے ایک معذرت کی یا تھوڑی پشمانی کا اظہار کیا اور انہوں نے پھر کورڈ مارشل کی کاروائی میں جو شامل ہو گئے اور انہیں جو بھی الزامات دی گئے یا ان کے خلاف جو دو ریٹائر برگیڈیا اور ایک ریٹائر کرنل ان کے خلاف انہوں نے ثبوت دی ہیں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اسے واضح ہو گیا کہ جنر فائل ہمید ہی وہ شخص تھے جنہوں نے کورڈ عمران خان کو اکسایا جی ایسکو پہ بھی حملہ کروایا اور کورڈ پشاور کورڈ کورڈ لاہور کے گھروں بھی حملہ کریا فوج کے شہدہ کے مجسمے گرائے انہوں نے صرف اس کا مقصد یہ تھا وہ عمران خان کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ چونکہ میں فوج کا بہت تاپ لیول کا عودے دار رہا ہوں لہٰذا اس طرح کی اگر چیزیں کریں گے تو آرمی چیف جنرل آسمونیر جھک جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور عمران کے لیے نرم رکھیں گے اور پھر عمران کے لیے اقتدار میں آنا بہت آسان ہو جائے گا انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو خود وہ آٹھ سال سے دس سال ایک جاسو صدارے میں رہی تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی خود کتنی جاسو سی اور ان کی جاسو سی کے نتیجے میں انہیں آج جو ہے کورن ماشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط ہونے کے بعد صرف اتنا کہے پائیں کہ یہ اگر فوج اندرونی احساب کر رہی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اس کی معنی یہ ہوئی کہ عمران خان چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی جنرل فیض حمید کی جو حمایت ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں باقی ان کے جو کچھ خاص و خاص بندے ہیں یا ان کے جو اس طرح کے قریب تیرین بندے ہیں جو انتہا پتسندی والی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی وہ حساس صدارے کے سربراہ ہیں دنیا کو پیغام جائے گا کہ حساس صدارے کا سربراہ بھی اس طرح کا جو ہے وہ قبضہ مافیا رہا ہے یا وہ اغوا کار رہا ہے یا انہوں نے کسی کو مالی جانی نقصان دیا تو یہ چیزیں نہ کریں لیکن پاک فوج نے ان ساری چیزوں کو مسترد کر دیا اور باقیدہ جنرل فیض حمید خلاف کاروے شروع ہو گئی ہے انہوں نے وہاں پر حراست کے دوران بہت ساری فرما شکی لیکن ساری فرما شکی ان کی مسترد کر دی گئی انہیں کورٹ مارشل کے قیدی کے طرح جو حقوق ہیں وہ سارے دیے جا رہے ہیں خود جنرل فیض حمید کو پتا ہے کہ فوج کا کیا نظام ہے اور فوج میں قیدی کو یا مہمان کو یا کسی کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یا ان کے لیے وہاں کیا جو ہے وہ مینیول ہے وہ سب انہیں پتا ہے تو لہذا انہوں نے سارے تسلیم خم کی ہے اور اب جنرل فیض حمید کے جو بیانات ہیں یہ ساری چیزوں کے بعد اب اگلی باری عمران خان کی ہوگی اور جس کے بعد یہ امکان ہے کہ جو سزا جنرل فیض حمید کو ملے گی امکان یہی ہے کہ عمران خان کو بھی وہی سزا ملے گی ایک اور بات ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت کوشش کی پی ٹی آئینے کے عالمی سطح پر آواد اٹھائے جائے یورپی ممالک کو کہا جائے عرب ممالک کو کہا جائے پاکستان کے دوسرے دوست ممالک کو کہا جائے لیکن ان دوست ممالک نے یا یورپی ممالک نے یا عرب ممالک نے انہوں نے موضلت کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک فوجی ہے ان کا فوج کا اپنا اندروں نظام ہے اس کی قطن بھی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی حمایت کی جائے یا مدد کی جائے گئے وہ تو انہوں نے تو باقید امران خان کی بھی ایسی کوئی مدد نہیں کیا اس کے لئے کوئی مہم چلائی کہتا تو وہ فوجی ہے اور اس کو فوج نہیں پکڑا ہے فوج کا اپنا نظام ہے تو اس لئے دنیا کے کوئی بھی ملک اس فوجی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا تاکہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی جو امران خان کی پارٹی کے رہنما جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ہیمن رائٹس کو جو انٹرنیشن ہیمن رائٹس سے اس کو استعمال کیا جائے لیکن انہیں بھی وہاں سے ناکامی ملی ہے حضرت امران خان کی بیٹر کینڈوز ہم آپ سے ایک مددہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں چیار کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پیدا خبر میں سے شکریہ